اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو زدگی میں کامیابیاں تا فرمائے اپنے دوستوں کے لئے اپنے لئے اپنے تمام فیلوز کے لئے دعا لازمی کھیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا کہ جو لوگ بھی ویپر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے کوئی بھی یہ سب سے تکلیف دے محلہ ہوتا ہے جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں سے نگلیجنس کی وجہ سے میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کی پیپر چیکنگ کیسے ہوتی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی پیپر کیسے چیک ہوتے ہیں یا یہ جو ایم سی کیوز والٹ ہوتا ہے آپ کا جو پیپرز ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دوں گا لیکن دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے مجھے انتہار سے زیادہ ذہنی طور پر تکلیف ہوئی جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس بیچارے فیل نہ ہو تو کیا کریں گے اور کل کو ہم کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیپرز کو دوبارہ ریچیک کیا جائے وہ ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور اس دفعہ جو پیپر میں سب سے بڑی پرابلم آئی ہے ہمارے پاس جو پیپر موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے اب جو سمپل سا سٹوڈنٹ جو بچارہ پڑا ہوا ہے اس نے دیکھے نا کہ جس سٹوڈنٹ کو کریکشن آف سنٹینسز کا ایڈیمز کا بہت زیادہ نہیں پتا اسے پتا ہے کہ یار ایڈیمز میں سنٹینس بنانے ہوتے ہیں کریکشن آف سنٹینسز میں ہم نے جملوں کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو سٹیٹمنٹس ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ یہاں پہ اتنا سٹوڈنٹس کو گنفیوز کیا گیا ہے کہ یہ بیس نمبر کا آپ کا پیپر ہے اب یہ دیکھیں کہ جن سٹوڈنٹس نے بچاروں نے اسی کو فالو کیا ہے اوپر صرف آپ کی سٹیٹمنٹ کو فالو کیا ہے وہ بیس نمبر تو اس کے گئے جنہوں نے نیچے والے پورشن کے ایڈیمز بنا دیئے اور اوپر والے پورشن کے آپ نے ایڈیمز بنا دیا اور نیچے والے پورشن کے اگر آپ نے کریکشن کر دیئے تو بیس نمبر تو آپ کے ویسے ہی گئے اسی نمبر کا پیپر رہ گیا اور یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے use any five of the following idiomatic expressions in your own sentences اور یہ ہمارے پاس correction of sentences دیئے گئے ہیں ایڈیمز بنانے ہیں اور نیچے correction of sentences دیئے گئے ہیں یہ دس نمبر کی جن لوگوں نے اوپر یہ سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ایڈیمز بنانے ہیں وہ تو بچارے ان کے ایڈیمز بنائیں گے اور جنہوں نے یہاں پہ correct any five of the following sentences لکھا ہوئے ہیں تو نیچے آپ انہوں نے ایڈیمز دیئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے تو یہ دیکھیں جو لوگ بھی ایڈیمز اور فریزل ورپ سمجھ کے یہ correction of sentences کر دیں گے یہ آپ لوگوں کو جو ملے اوپر correct any five of the following sentences ان کے اگر آپ correction کر دیں گے دس نمبر آپ کے یہ بھی گئے اب جب یہ یونیورسٹری کی گلتی ہے تو یونیورسٹری اس گلتی کو ایکسپٹ نہیں کرے گی کیونکہ یونیورسٹری اپنی گلتی ایڈمٹ کرتی نہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اگر اگر سٹوڈنٹس نے اسی طرح سے پیپر اٹیمٹ کیا ہے جس طرح سے یہ اس میں دیا گیا ہے اگر سیم اسی طرح سے سٹوڈنٹس نے یہ گلتی کر دیا ہے کہ ان کے ایڈیمز بنا دیئے اور نیچے والا کوئی correction کر دیا جن سٹوڈنٹس نے بھی ایسا کر دیا اور اگر یونیورسٹری اس کے نمبر نہیں دیتی سٹوڈنٹس کو حالانکہ رول یہ ہے کہ یونیورسٹری کو اس کے نمبر سٹوڈنٹس کو دینے چاہیے جن لوگوں نے یہ غلط کیا ہے ان کو نمبر دینے چاہیے because mistake یونیورسٹری کیے تو جن لوگوں نے یہ غلط کر دیا ہے ان کا ایٹی مارکس کا پیپر ہوا ہے جن لوگوں نے ٹھیک کیا ہے اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ نے اوپر ایڈیمز کیے اور نیچے اگر آپ نے correction کیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاملہ سے دعوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا اللہ حافظ